آپ آنے والے دنوں میں اسی طرح ہمارے لئے جو ہے میٹ اپ وغیرہ کرتے رہیں گے کیونکہ اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے اندر یوٹیوبر ایسا نہیں ہے کہ جو میٹ اپ کا اعلان کرے گھر کے اندر بلوائے کھانا بھی کھلائے پلوائے بھی صحیح اور یہاں اس طرح سے وقت بھی دے لوگوں کے اگر ہزار دار بیوز آنے لگ جائیں تو لوگوں کو پر لگ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ سیر بھئی جاسے ویڈو کے اندر تھے ویسے ریل کے اندر ہم نے ان کو پائے ہماری پہلی ملاقات ہے انشاءاللہ سیر بھئی سے ملتے رہیں گے اچھا سیر بھئی ہم نا ایک پہلی بار ہے یہ میرے سامنے جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ میرے بھائی ہیں ان کا چینل نہیں ہے یہ جب بھی میرے ساتھ فون پر بات کرتے ہیں کہتا ہے شربت والے بھائی کا سناو تو میں کہتا ہے شربت والے بھائی الحمدللہ ہمارا ہیرو ہے تو یہ بہاون لگا رہا سے آپ کو ملنے کے لئے ہیں صرف تو آپ راستے کے اند بھائی کو بتایا ہے کہ سہر بھی شربت کے ریلے لگا دے تو جیسے باس سے اترانا تو سامنے شربت والا کھڑا تھا اس نے کہا بھی شربت پی لو ہم نے کہا بھی ہم نے نہیں پینا اس نے کہا بھی میں بارہ سال سے یہاں کام کر رہا ہوں میرا شربت پوری علاقے میں مشہور ہے تو میں نے بھائی کو کہا ہم نیو بندیاں چلو شربت پی لیتے ہیں راستہ بھی بوچھ لیتے ہیں چاچہ بستی میں ہاں چاچے بستی کے اندر تو اس نے جب شربت پی لائے نے شربت پی لانے کے بعد ہم نے پیسی دے میں نے کہا یہ کوٹلا موسیٰ خان رون یہ جو جاتا ہے وہ کون سے کہتا ہے بھئی مجھے نہیں بتا میں یہاں پہ نہیں ہوں میں نے کہا ابھی کہہ رہا تھا بارہ سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں اب آپ نہیں ہوں تو اس کے بعد پھر ہم راستے کے انتر آئے بٹھے میں نظر آئے تو ہم نے یہ سوچا کہ سیر بھئی سے پوچھیں گے کہ آپ انہی بٹھوں کے انتر اوپر کام کرتے تھے تو وہ بٹھے دیکھ کر میں یاد ہے کہ سیر بھئی جو ہے انہی بٹھوں پر کام کرتے ہوں گے اللہ پاک سیر بھئی کو مزید کام یا بھی عطا فرمائے سیر بھئی